جی آنا کیا کیسے دیکھ رہی ہیں جو آج کی یہ کانفرنس ہوئی ہے اس کا کوئی impact ہے یا اسی کوئی کیا کہتے ہیں credibility ہے کیونکہ اس میں ہوریت کانفرنس تو آئی نہیں ان کو بلایا نہیں ہے تو ان کے علاوہ پھر کیا ہے اس نے بے مقصد بات چیت نہیں ہے یہ دیکھیں پہلی بات تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہوریت کانفرنس ہمیں ریپریزنٹ کرتی ہے سارے کشمیریوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے جب ڈی 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 سی الیکشنز ہوئے تو ہوریت کا کون سا بندہ کھڑا ہوا تھا الیکشنز میں آپ مطلب کہ کس طرح سے بولتے ہیں جو 98% ووٹر ٹرن آٹ جو ووٹر سائے تھے ووٹ دینے کے لیے انہوں نے زیادہ تر تو پی اے جی ڈی کوئی دیئے ہیں جو الائنس ہے ہمارے مفتی محبوبہ مفتی جی اور فاروق عبداللہ جی سجار لون صاحب ان سب کی جو ایک الائنس بنی تھی سب سے زیادہ ووٹس سے ان کو گئے تھے تو پھر ان سب کو اندر کیوں کیا ہوئے پھر ان سب کو گرفتار کر کے بند کیوں کیا ہوئے اگر یہ ارائیلیونٹ لوگ ہیں تو یاسین ملک جون صاحب بلا لیتے ہیں پھر انہوں چاہیے بات کر لیتے ہیں پھر میر وائز دوسرے یاسین ملک مردر اور ایک منہ پاس آتا ہوں میں نے اس لیے ان کا ویو پوائنٹ لیا کہ تھا کہ دونوں ویو پوائنٹس آجائے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ وہ تو ریپرزنٹ ہی نہیں کرتی حریت کانفرنس میں پہلے تو یہ یان امیر اپنا پورا تعرف کرائے یہ کوئی جنرلیسٹ نہیں ہے یہ ہندو ہے اس کا نام ڈیفرنٹ ہے یہ بلاغر ہے یہ سوشل میڈیا پر پروپگنڈا کرتی ہے یہ چونکہ ہندو مذہب سے اس کا تعلق ہے اور یہ بنیاد پرست ہے آپ اس کی باتوں میں نہ ہیں چونکہ ہمیں آپ لوگ کو نہیں علم ان لوگوں کا یہ کون لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا پر اجید کمار اور جنرل تلت کی سیل کی ایک خاص ورکر ہے آپ مجھے بتائیں جو آئے روز ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں موڈی کے ہاتھ گجرات میں رنگے ہوئے ہیں کون سے وہ قاتل نہیں ہے یاسین مولی کو یہ قاتل کہہ رہے ہیں وہ پولٹیکل لیڈر ہے یہ انہوں نے کہا ہے یہ صحیح بات ہے کہ آپ لاغر ہیں اور ان کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں پہلے تو بتائیں یہ کہاں سے بول رہے ہیں کہاں بیٹھ ہیں یہ جو بھی بولنگ کا نام بھی نہیں پتا ہوں کہاں سے بول رہے ہیں میں اچھا پتا سوار ہی سکوششک میں سب جانتا ہوں ان کو حمید لوگ صاحب ہے میں فقوضہ کشمیر سے ہوں میں کشمیری ہوں کشمیر میں کشمیر میں کان سے رہت کشمیر میں کہاں رہتے ہیں وہ بتائیے موڈی کو پتا ہے میں کہا رہتا ہوں حجد کمار دیول کو پتا ہے اور مجھے پتا آپ کہاں رہتی ہو کیا کہتو یہ آپ یہ جھوڑ یا پربگنہ کر کے آپ ہمارے مرعوب نہیں کر سکتے ہیں آپ کشمیریوں کو دھوکہ نہیں رہ سکتے ہیں ہتی بات چھوز آسان کشیر بھی کر چھوز آسان مجھو سرنگرہ آسان کشیر بات نہیں کرنی ہے مجھے اردن بیت کرنی ہے میری مرضی نہیں آپ تبھی تو کشمیری ہے نہیں آپ کشمیری میں میری ساتھ بات کرو آپ میرے ساتھ کشمیری میں بات کرو آپ جو دیکھیں جس طرح سے آپ لوگوں کو دھوکہ ایک شئی ایک شئی میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں جانا آپ کو کشمیری آتی ہے زبان دیکھئے یہاں پہ آپ نہیں نہیں سوال ہے مجھے نہیں نہیں بلکل کوئیسٹنز اٹھ گئے ہیں جانا کوئیسٹنز اٹھ گئے ہیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ ایک جنون کشمیری ہیں تو آپ کو زبان تو آتی ہوگی مجھے نہیں بات کرنی ہے کشمیر میں یہ میری مرضی ہے میں کیوں بات کروں میری مرض میں کسی کو کیوں پروف کروں میں یہاں کشمیر میں رہتی ہوں یہاں ہزار لوگ روز مجھ سے ملنے آتے شرین اگر میں کون بولتا ہے کہ میں کشمیری نہیں ہو یا کشمیر میں نہیں رہتی آپ کشمیری ہو سکتے ہیں لیکن آپ ہندو ہے آپ اپنا پورا نام ان کو بتا دے کوئی جنرلسٹ بھی نہیں ہے آپ آپ جس طرح سے بات کریں ہم سوشل میڈیا پر آپ کو سب دیکھ رہے ہیں آپ اجید کمار دیول کی سوشل میڈیا ونگ کی ایک اہم رکن ہے آپ جنرل تالت کی سوشل میڈیا کی ایک اہم کارکن ہے آپ ہمیں بتا رہی ہیں آپ یاسر ملی کو قاتل بتا رہی ہے آپ گھلانی صاحب کے مدلک کے اچھے ہیں آپ موڈی کو بنائیں جو قاتل ہے جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کجھرات کے مسلمانوں سے جو قاتل ہے جس کو ٹاپ ٹین ٹیرسٹوں میں جس کا نام شامل ہے لیٹ بی لیٹ بی آسکر میں جانا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ایک سیریس فریق ہے حریر کانفرنس کیا آپ کے خیال میں حریر کانفرنس کو سوال آنے سے پہلے میں کلیئر کر دوں گے پہلے میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتے ہیں یہ ایسے لوگ مجھے ہندو بولے مسلمان بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کشمیر پورا انڈیا تو چھوڑے کشمیر itself is made of hindus kashmiri pandits and kashmiri muslims it's a secular state ٹھیک ہے میرا سوال سنیں ٹھیک ہے میرا سوال سنیے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے جانا مجھے ایک بات بتائی اچھا want to come back to the subject آپ نے مجھے کہا کہ حریر کانفرنس ریپریزنٹ نہیں کرتی لیکن حریر کانفرنس ایک آواز ہے i think وہ چلی گئی ہے آپ نے ناراض کر دیا آگے میرا سوال جانا یہ ہے کہ حریر کانفرنس ایک important part of the equation ہے آپ آپ کے خیال ہے کہ نہیں وہ ریپریزنٹ نہیں کرتی لیکن وہ ایک بہت بڑے segment کو ریپریزنٹ کرتی کیا حریر کانفرنس کو اس کانفرنس کا حصہ نہیں ہونا چاہیتا کون جاتا ہے ان کے پاس کون یہاں پہ حریر بولتا ہے آج کل مجھے بتائیے ایک بندہ بتائیے جو حریر کی بات کرتا ہے سب سے یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے فالو کرتے بھی تھے حریر کو let me correct you جو پہلے فالو کرتے بھی تھے میں میری فیملی ایسے لوگ تو کبھی نہیں فالو کرتے لیکن میں مانتی ہوں کچھ لوگ تھے ایک زمانے میں فالو کرتے وہ آج کہہ رہے ہیں کہ گلانی صاحب نے ہمیں دھوکہ دے کیا اگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہریت کو کون فالو کرتا ہے تو پھر میرا خیال ہے مجھے حمید لون صاحب کی بات سے اگری کرنا پڑے گا اور جن کا ہندتوہ کا اوپر جو ان کے ویو پوائنٹس ہیں ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے برحال آج انہوں نے اس کو ہم کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی جھانڈا پنجابی میں وہ آج انہوں نے کیا اور ایک اے پی سی کے بلائی کشمیر کے اوپر اور انٹریسٹنگلی ہریت کانفرنس جس کو مانا جاتا ہے کہ کشمیریوں کی آواز ہے اس کے لیڈران نہیں بلائے بلکہ ان پارٹیز کے لوگ بلائے جو ہمیشہ سے پرو دلی رہے محبوبہ مفتی فالوک عبداللہ عمر عبداللہ اس طرح ہی دوسرے لوگ لیکن تین چار چیزیں تھیں جو بڑی انٹریسٹنگ تھی ایجنڈا اوفیشل ایجنڈا فارمل ایجنڈا کوئی نہیں تھا لیکن ہم انڈیا میڈیا میں پڑھ رہا تھا پسلے کافی دنوں سے تو انڈیا میڈیا کے مطابق تین چیزیں ضرور ہوں گی منیو کے اوپر جو آپ بعد کی چیزوں پتہ لگے کہ اس طرح ہی ہوا ایک سٹیٹ الیکشنز اگلے جو الیکشن ہونے ہیں ایک کہ جی جو ہم سٹیٹھوڈ گرانٹ کر دیا جائے واپس دوبارہ اس کو جس تک یونین ٹیڈیٹری بنا دیا تھا آپ کو یاد ہے تھری سیونڈی کے بعد ہٹانے کے بعد اور اس کو دوبارہ ایک ریاست کا ددہ دیا جائے لیکن اٹرانومی کے بغیر تیسرا ڈی لیمٹیشن آف کانسٹوینسیز ہلکا بنیے دوبارہ کی جائیں کیونکہ انڈیا میڈیا کے مطابق ہی ساتھ کم از کم ساتھ وہ کانسٹوینسیز ہلکے جمہو میں اور کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہندو ڈومنیٹیڈ ایریا ہے تاکہ وہاں کی چینج ہو اس کے علاوہ ایشو تھا کہ جو ڈومیسائلز ایشو ہو رہے ہیں نئے لوگوں کو اور ڈیمو گرافک جو عبادی کا تناسب تھا اس کو چینج کیا جائے ان تمام چیزوں پہ لیکن انٹرسٹنگلی جس کو کہتا ہے نا پریشنگ تو دا کنورٹڈ جو لوگ پہلے ان کے حق میں تھے بھلے ان میں سے دو تینوں بعد میں اندر ہوئے جب فائیو آگسٹ دوزار انیس کے بعد جب ہوا تو محبوبہ مفتی عمر عبداللہ اور فارق عبداللہ بھی اندر ہوئے بٹ ہیونگ سیٹ دار ان کا سناس ابھی بھی بڑا ایمبی ویلنڈ سا ہے بڑا سب کچھ ہے آج کی جو چیز ہوئی ہے اس سے کوئی واقعی سیریس ایمیفیکیشنز ہوں گے اگر یہ سٹیٹھوٹ پہ ہوتا ہے پاکستان کی بیشکلی شرط ہے کہ دیاز کا درجہ دوبارہ ہو دو چیز تیزہ نہ ہو کیا پاکستان انڈیا دوبارہ ڈیالوگ شروع کر سکتے ہیں کتنا سیریس لیا جا رہا ہے خود اسی شکو کشمیر میں اور مضموزہ کشمیر میں رادر اور انڈین پالٹی کے اندر کیا یہ جراما یہ جو چلے گئے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہے اس تمام کانفرنس کی مالک صاحب پانچ اگرس دوہزار انیس کو جو موڈی نے اقدامات اٹھائے اس کے بعد مقبضہ ریاست جمہور کشمیر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا لیکن اس اقدام سے کشمیر انٹرنیشنل آئیز ہوا آپ دیکھیں پچھلے سال تین دفعہ سیکیورٹی کانسل کے اجلاع سنے لیکن باتیں ہی ہوئی نا لون صاحب کسی نے انڈیا کو کیا کہا باتیں ہی ہوئی نا باتیں انہوں نے کی سن لی جی بالکل اس میں کوئی شیک نہیں ابھی دنیا ٹریڈ کو زیادہ ترجی دے رہی ہے ان کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے ہم رول رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کٹ مر رہے ہیں تاہم یہ حقیقت جھٹلا نہیں جا سکتی ہے کشمیر ایک مینلک وامی سطح پر تسلیم شدہ متنازی علاقہ ہے اب جس طرح سے انہوں نے کل کٹ پتلیوں کو دعوت دی آج ان کو دہلی بلایا یہ جب گے ہے یہ سارا دکھ ان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا بنفی محبوبہ مفتی عمر عبداللہ وغیرہ ان کی سیاست پر کیا فرق پڑے گا دیکھیں یہ ہمیشہ سے ان کے قبضے کو دماغ بخشنے کے لیے وہاں استعمال ہوتے رہے ہیں ان کی کشمیر میں کوئی حصیت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں آپ الیکشن دیکھیں پچھلا جس میں خود ہندوستانی میڈیا نے کہا چھے پرسنٹ ووٹ پڑی ہے کسی جگہ سے ووٹ ہی نہیں کاسٹ ہوئے ہیں وہاں اگر نمائندہ قیادت ہے کشمیریوں کی وہ حریت کانفرنس ہے جس کو OIC ریکنائز کر رہی ہے جس کو دنیا ریکنائز کر رہی ہے کیا موڈی صاحب بیک آف کر رہے ہیں تھوڑا سا یا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ڈراما ہوا ہے موڈی دنیا کو بھی گمرا کر رہا ہے اور موڈی فیل ہو گیا اب جو اس نے پانچ اگست کو کیا تھا کہ میں کشمیریوں کو بزوری طاقت دباؤں بزوری گولی دباؤں انہی لوگوں کو جن کے ساتھ اس کا روائیہ کل آپ دیکھیں یہ بھی جیلوں کے اندر تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا آج ان کو یہ دہلی بلاک آیا پھر شیشے میں ہوتا رہے ہیں تاہم ہم دوخے میں نہیں آنے والے